ٹیلنڈ تھا لیکن اے لکھ بدقسم دی کہ ہماری اسوسی ایشن نے آپ کو سکوڑ نہیں کی تو اگر اسوسی ایشن میں اپنے شائکین کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ باد کے اندر جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ورلڈ کے اندر ہمیں جتنے بھی لوگ بہت کر رہے ہیں اور خدارہ اس کے اندر ہماری اسوسی ایشن کے بندے بھی ہیں اسوسی ایشن کے عددہ داران بھی ہیں کہ خدارہ آپ نے ایج من مرنا بھی ہے خدا کا خوف کھائیں خدا کا ڈر دل کے اندر رکھیں تو پلیز اتنا بڑا ورلڈ سٹار پلیئر آپ نے ضائع کیا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے دلی دکھ ہو رہا ہے کہ اتنا اچھا ٹیلنڈ آپ نے ضائع کیا وہ بھی آرل راونڈر زبردست بولر اس کے ساتھ گیٹس مین پھر بڑے ہی زبردست فلڈر بھی تھے دستگیر بھائی اتنا اچھا آپ نے ٹیلنڈ ضائع کیا تو خدارہ آپ دستگیر بھائی کی یہ باتیں سن رہے ہیں تو نیکسٹ جو بھی ٹیلنڈ ہے ہمارا فیصل آباد کا تو پلیز خدا کا ڈر دل کے اندر رکھیں کتا آپ کسی کے ساتھ نہ کیجئے گا جو بھی بندہ مہرڈ پہ ہے اس کو مہرڈ پہ کھلائیں یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس کلپ کا ہے کس اکیڈمی کا ہے اس کو ضرور آپ کھلائیں بڑی زبردست کرکڑ کھل لی آپ نے اور آج کل آپ دبائی میں انڈور کرکڑ بھی کھیل رہے ہیں تو آپ کے جو آئیڈیال تھے وہ کون سے ہیں میرے جو آئیڈیال ہیں وہ ہیں میرے فادر ٹھیک ہے اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے کیونکہ وہ پیشنٹ تھے ٹھیک ہے وہ ڈائیوٹیز کے پیشنٹ تھے لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ٹھیک ہے میں شرم اتنی ہوتی تھی اتنا ڈر ہوتا تھا کبھی ان کا پاس تو جا نہیں سکا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کبھی نہ ہار نہیں مانی تھی بلکہ ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ مطلب کہ جون جلائی کے منت میں اپنے بچوں کے لیے جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتا میں پیشنٹ ہوں کیا ہے بلکہ میں نے ایک جو سب سے بڑی چیز ان سے سیکھی ہے وہ یہی سیکھی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا پریشن نہیں لینا اور نیور گیو اپ انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی ٹھیک ہے جو بھی تھا جیسا بھی تھا مجھے نہیں یاد کہ آج تک انہوں نے کبھی مجھے یہ کہا میں گھر میں سب سے بڑا تھا مجھے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار تم کرکڑ نہ تھیلو کام کرو میں تو خود کچھ نہیں کر پا رہا تم مطلب کہ وہ جب بھی انہوں نے مجھے کہا نا انہوں نے مجھے سپورٹ ہی کیا مطلب کہ نیوز پیپر میں کبھی میرا نام آ گیا دیکھ کے وہ خوش ہو گیا اس کے بعد نیوز پیپر میں پکچر آنا چود ہو گئی پھر ایک بار نیشنل اکیڈمی میں جہاں پہ پاکستان کے سٹار آئے ہوئے تھے سعید انور، وکار یونس، وسیم اکرم یہ لوگ آیا ہوئے تھے ہمارا ایک فنکشن تھا تو میں نے اپنے پیرنٹس کو وہاں پہ انوائید کیا تو میرے فادر ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے مطلب کہ اتنا خوش ہوئے بلکہ وہ میری نظر میں ایک ایسا موقع تھا کہ میں ان کو جو تھوڑی بہت خوشی دے سکا باقی انہوں نے ہی دیا ہے میں جو کچھ دیا آئی تھا خیصلہ باد کی جو کلپ کرکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے فیصلہ باد کے جو کلپ چھوڑ جاتے ہیں جونئرز ہیں ان کو موقع نہیں لیلتا کرکٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں پتہ ہے کہ فیصلہ باد کی جو آج کلکہ کرکٹ ہو رہے ہیں میں اس کو پندرہ سال پہلے کے ساتھ اگر کمپیر کروں تو توٹلی ڈیفرنٹ ہے آج سے پندرہ سال پہلے جب میں کلپ کرکٹ کھیلنا تھا تو ویک میں چار میچیز ہم کھیلتے تھے میری گولڈک یہ ہے کہ میں دو میچ نیشنل جم خانہ کی طرف سے کھیلتا تھا دو مسلم جم خانہ کی طرف سے کھیلتا تھا تو میں میں نے کلپ کرکٹ بہت کھیل لی ہے بہت زیادہ کھیل لی ہے اور میری کوچنگ جو ہوئی ہے نا وہ ساری کلپ کرکٹ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے آج کل جو کلپ کرکٹ ہو رہی ہے نا بلکل فضول قسم کی کلپ کرکٹ ہے میں میرے خال مجھے دس منتھ ہو گئے یہاں پر واپس آیا ہوئے ابھی دکھ میں نے کلپ کلپ کے دو فرینڈی میچیز کھیل لی ہیں صحیح ہے فرینڈی میچیز ہو رہے ہیں اس میں چالیس چالیس عور کے میچ ہیں ٹھیک ہے اور ایک سب سے جو بیڈ امپریشن ہمارا فیصلہ بات کا ہے نا کلپ کرکٹ کا وہ یہ ہے کہ آج کل کلپ کرکٹ چل رہی ہے پیسوں کے اوپر جو پیسے دے رہا ہے وہ اپنر جا رہا ہے اس کے بعد جو اس سے کم دے رہا ہے وہ نمبر تین پہ جا رہا ہے یہ اگر پیسے دے کے کرکٹ کھیلنی ہے نا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچے اس میں یہ نقصان ہوتا ہے جو ٹیلنٹیڈ کرکٹر ہوتا ہے نا اس کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہوتے جو ٹیلنٹیڈ ہے اس کی باری نمبر چھے ساتھ پہ رہ جاتی ہے اور جو پیسے والوں ہیں وہ آ کے باریاں لیتے ہیں تو یہ فیصلہ بار کی کرکٹ میں نا یہ میں نے بہت دیکھا ہے ملکہ یہ جو فیصلہ بار کی کرکٹ کروا رہے ہیں نا عوضے دار ہیں ان کو چاہیے کہ ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں ہم جا کے دیکھیں کون سی ٹیمیں کھیل دیں ہیں اب ایک بندہ جس نے پورے سال میں کچھ نہیں کیا وہ آ کے دو ہزار پہ پانچ ہزار پہ دیتا ہے باری لیتا ہے وہ جاتا ہے تو جو کلب میں سارا سال پریکٹس کرتے ہیں انہوں نے پھر کلب بھی چھوڑنے ہیں وہ کیا کریں گے تو دوسری ایک اور چیز ہے کہ جو کلب کرکٹر ہے نا ان کے اندر بھی ان کو بھی میں تھوڑا سکوں گا کہ اپنے اندر تھوڑا سا سبر رکھے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کرکٹ کھیلنے گراؤن میں جاتے ہیں نا ہم یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان ہی کھیلنا ہے تو ہم اپنا 24 آور کرکٹ کو دے رہتے ہیں کہ یار ہم نے کرکٹ ہی کھیل نہیں ہے بھائی اگر آپ نیٹ کرتے ہو نا دو گھنٹے تو آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کو کرکٹ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرنا آپ دو گھنٹے کرکٹ کھیلو باقی پانچ یار سعی دے جمل بھائی کیا اتنا بڑا نام ہے وہ پاکستان ٹیم میں تھے اس وقت بھی وہ اپنی جوب کے ساتھ مطلب کہ ریلیٹیڈ تھے وہ اپنا جوب نہیں چھوڑ رہے تھے اس بندے نے مطلب کہ دپارٹمنٹ میں بھی وہ کھیل رہے تھے لیکن وہ اپنا بھی ساتھ بزنس کر رہے تھے اپنی جوب کر رہے تھے ہاج کھیل کے کرکٹر کیا سوچتے ہیں یار میں کرکٹر ہوں میں نے 51 کرلی ہے اب میں پاکستان ہی کھیل لوں گا آج میں اس کلب میں آیا ہوں کل مجھے کلر کٹ ملے پرسوں میں پاکستان کھیل جوں بس یہ آج کل کے فیصلہ باد کے کرکٹروں کا کلب کرکٹر کا یہ رہ گیا ہے کارگٹ ہے کہ بس کٹ لے لو اس کے بعد پچاس کر لو اس کے بعد پیسے لے لو بس یہ کرکٹ رہ گی اس کے بعد ہے کچھ نہیں کیونکہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے پاکستان ہی کھیلنا ہے یار یہ ضروری دہ نہیں کہ آپ نے کرکٹ شروع کیا تو آپ پاکستان ہی کھیلو اگر آپ نے پاکستان کھیلنا ہے تو آپ دو گھنڈے پریکٹس کر کے بھی کھیل سکتے ہو اگر نہیں کھیلنا تو بیس گھنڈے پریکٹس کر کے بھی نہیں کھیل سکتے ہو سگیر بھائی آپ کے اب کیا جذبات ہیں آپ پاکستان نہیں کھیلے یار الحمدللہ میں نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے میں اس سے مطمئن ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے جس کا نا مجھے یہ اپنے اوپر رہے گا کہ یار اگر میں یہ کرن لیتا تو کچھ ہو سکتا تھا 2006 میں جب میں پاکستان انڈر نائنٹین کھیل کے آئے میرا فیصلہ باد میں نام نہیں تھا تو اس وقت مجھے بہت سے لوگوں نے کہا فیصلہ باد چھوڑ دو تو میرے فادر جو تھے وہ پیشنٹ تھے تو ان کی وجہ سے نا میرے مائنڈ میں ایک چیز تھی کہ یار میں گھر سے اگر نکل گیا نا تو پیچھے کوئی نہیں ہے تو ان کی وجہ سے نا میں اپنے دو تین سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد میں گھر میں سب سے بڑا تھا تو اس وجہ سے بھی میں گھر نہیں چھوڑ سکا تو وہ جو تھے نا 2006 میں اگر میں وہاں پہ تھوڑا سا چانس لیتا نا تو میں ہو سکتا ہے کہ آج مطلب کہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ انٹرویو ہو رہا ہے تو اس میں کوئی اور چیزیں ایڈ کر پاتا اگر میں اس ٹائم پہ نکل جاتا لیکن وہ میرا خیال ہے کہ میں نے جتنی محنت کی جتنی سٹرگل کی مجھے اس سے زیالہ کرکٹ کھیلنا چاہیے تھی جو میں نہیں کھیل سکا تو کوئی بات نہیں مطلب کہ اب میں پاکشاہ انڈر نائنٹین کھیلنا ہوں دنیا میں ایسے بھی پلیئر ہیں جو پاکشاہ انڈر نائنٹین بھی نہیں کھیل سکے اس لئے اللہ کا شکر ہے جتنی بھی کھیلنا ہونا زبردست ہے بھائی ابو ہمارے فیصلہ باد کے اندر آپ کو کون سا ایسا ٹیلنٹ نظر آرہا ہے جو ہماری فیچر میں دمیسٹک کریگرڈ یا آگے بڑی کریگرڈ کری سکتے ہیں فیصلہ باد میں میں نے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے ٹھیک ہے ان کی میں سب سے پہلے بات کروں گا وہ ہے عبدال سماد ہے وہ اچھا ہے اس میں ٹیلنٹ ہے عبدال سماد ہے رئیس بات ہے آنس ملک ہے اس کے بعد محمد سلیم ہے وہ بھی اچھا ٹیلنٹی پلیئر ہے اس کے بعد میں نے فیصلہ باد میں لیفتام سپننرز بہت دیکھے ہیں اس میں ایک سپننر ہے ساید اجمل اکیڈمی کا محمد امیر ٹھیک ہے وہ بہت زبردست ٹیلنٹ ہے لیکن یہی ہے کہ اس میں کیا اسے کہتے ہیں کہ گر والوں نے پریشر ڈالا گئے جوب کرو یہ کرو وہ ایک ایسا کرکٹر تھا جو آپ کے لئے اچھی کرکٹ کھیل سکتا تھا فیصلہ باد ریجن کے کام آ سکتا تھا اس کے علاوہ ایک عدیل ہے عدیل بہت اچھا وکڑ کیپر ہے وہ بھی اکیڈمی کا پلیئر ہے تو آپ مجھے کہہ رہے ہو گئے کہ اکیڈمی کے پلیئروں کے نام لے جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو میں پرسنل ہی جانتا ہوں پانچ سات سال آٹھ سال ہو گئے ان کو میں دیکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ میں نے مطلب کہ جو پلیئر دیکھے ہیں ایک لیفٹ آم سپننر میں نے دیکھا ہے اس میں ہے یہ والا اسفن اسفن کو میں نے بہت دیر کے بعد یہ ایسا سپننر دیکھا ہے جو فلائٹ کے ساتھ بریک کے ساتھ بول کر رہا ہے ولوکہ اس کے ساتھ ایک ہے حسن ہے حسن گرو کے نام سے وہ بہت اچھا آل راؤنڈر ہے اور اس کے ساتھ میں نے میچیز بھی کھیلے ہوئے ہیں وہ سیم بولنگ کرتا ہے جیسے میں کرتا تھا اور ہٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے لیکن اس بندے میں کیا ہے سیریس نہیں ہے اور ایک اور لڑکا ہے علی اس کا علی نواز وہ بہت اچھا آل راؤنڈر ہے مطلب کہ ہمارے کلپ کرکٹ میں پتا کیا ہوتا ہے سینئر پلیئر ہے تو وہ دس سال سینئر پلیئر تھیلتا ہی رہے گا اب ان کی وجہ سے کیا ہے جونئر پلیئر وہ کرکٹ میں ایک سال ٹین سا باہر بیٹھے دو سال بیٹھے تین سال بیٹھے جو چوتھا سال آتا ہے وہ کرکٹ سے دور ہوتے جاتے ہیں یہ سارے کلپوں میں ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں آپ کلپ کرکٹ کی نا تو مطلب کہ ہمیں کلپ کرکٹر کو یہ چاہیے ہمارے جو کلپ کے اونر ہیں یا کپتان ہیں کہ آپ کو دو چار جونئر ٹین کے ساتھ رکھنے چاہیے اور ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے اگر آپ ایک انڈر نائنٹین کھلاتے ہونا تو باقی دس پلیئر اس کے اوپر بلیم دینا چلو کر دیتے ہیں یار اس کو کھلایا میں اچھار گئے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے یار اس سے ہم لوگ کبھی بھی کرکٹر نہیں بنا سکتے آپ تین چار جونئر پلیئر رکھو ہم نے جونئر پلیئر کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ نہیں کہ ہم سینئر ہیں اور جونئر ہمیں ساتھ لے کے چلیں یہ ایک الٹا ٹرینڈ چل پڑا ہے فیصل آباد میں اس وجہ سے ایک تو یہاں پہ ہمارے کوچیز جو ہیں کوچیز کچھ کوچیز ایسے ہیں جن کے ساتھ پلیئر جو ہے وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے یہ اس میں پلیئر کا بھی اتنا ہی قصور ہے اس میں کوچیز کا بھی اتنا ہی قصور ہے اس میں جو کلپ کے عدداران ہیں ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے کیونکہ کوچ اور کپتان یہ آپ جیسے سمجھ ڈل سے کرے گا ہی نہیں تو پھر آپ کیسے کرکٹر بن سکتے ہیں یار آپ مطلب کے منت میں آپ نے دو میچ کے لیے تین میچ کے لیے تو ایک سال میں آپ نے کتنے پندرہ میچ ڈیس میچ کے لیے آپ ایسے کرکٹر تھوڑی بن سکتے ہیں تسکیر بھائی اب آپ کس مقصد کہتے ہیں آپ اپنی لائف دکھ آ رہے ہیں یار میں ابھی لازٹ ٹائم دو سال ہو گیا مجھے میں دوبائی میں کوچنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو ابھی یہ کووڈ کی وجہ سے پرابلم ہو گئی تو جاپ شاپ چھوڑ کے آنا پڑا مجھے ابھی میرا اپنا مائنڈ ہے میں یہی کہ میں نے کوچنگ میں ہی اپنا فیوچر بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پر لوگ میں نے وہاں پہ دوبائی میں جب میں تھا ساری دنیا کے کریکٹر سے میں وہاں پہ ملا ہوں کیونکہ میں نیک پریکٹس کرنے جاتا تھا میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے سب سے پہلے یہ سیکھا ہے کہ کوچ اور پلیئر کا ریلیشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ چیز اب میں چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں اب کہ مطلب کہ میرے پاس اگر لڑکے آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو کرکٹ یار کرکٹ میں کوچنگ میں یہ وڈ کہیں بھی نہیں کوچنگ میں سب سے پہلے یہ آتا ہے آپ نے پلیئر کو پوزیٹیو کرنا ہے اس کو ایک تارگٹ دینا ہے اس کو آپ نے بیکپ کرنا ہے بس یہ کام آپ کر لو دیکھو میرے پاس ایک پلیئر آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کوئی بات نہیں آج نہیں تم کل کروں گے کل اس کا دل کتنا بڑا ہوگا اگر میں اس کو کہوں گا کہ یار تم نے کچھ بھی نہیں کیا تم کام شروع کرو تم نہیں کچھ کر سکتے تو وہ کل بھی کچھ نہیں کرے گا تو میں انشاءاللہ میں نے جو پلین بنایا ہے نا فیوچر میں میں کوئی ایک دو سنسیر بندے ڈونڈ رہا ہوں جو کرکٹ کے ساتھ سنسیر ہوں تو ان کے ساتھ مل کے کوئی اکیڈمی سنسیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ان کے مائن میں یہ میرے جاننے والا اس کو بیڈنگ دو ایسا کوئی بندہ میں ڈونڈ رہا ہوں کوئی ایسا نہ ہو فیچر پلین بنایا ہوا ہے فیچر پلین بڑا زبردست آپ نے سیٹ کیا ہو ہے اور ضرور خدا آپ کو کامیاب کرے کامیاب 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 دستگیر بھائی آخر پہ آپ ہمارے شاہیکین کو کیا کہنا چاہتے ہیں کیا میسی دینا چاہتے ہیں جو بیچارے کلب کرکٹ میں آتے ہیں کلب کرکٹ میں ان کو سپورٹ میں ملتی پھر کرکٹ چھوڑ کے وہ کام کرتے ہیں اپنا وقت بھی دا کرتے ہیں تو کیا میسی جن کو دینا چاہتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہ کلب کرکٹ فیصل آباد میں کلب کرکٹ شروع کرتا یہ سوچ کے کرتا کہ پاکستان کھیل لائے اس کے لابہ مجھے کوئی کامیاب نہیں آتا ٹھیک ہے اور ایک تو خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ بند کی کرکٹ ختم ہو گئی دوسرا ہمارے جتنے بھی کرکٹ ہیں وہ اتنا ٹائم گراؤن میں نہیں لگاتے جتنا ٹائم وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے لگا دیتے ہیں جس نے ہمیں یہ کھلائے گا یہ کھلائے گا لوگوں کے پاس گھروں میں کھلائے کرکٹ میں ٹارنمنٹ میں ویسے بولور ملیں گے نہیں آپ نے لگائے ہوئے تین گھنٹے کھے اس کے بعد آپ کھتے ہو میں تو تین گھنٹے نیٹ کر لہا ہوں لیکن کرو کوالیٹی ہونی چاہیے کوانٹیٹی نہیں کھائیے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے آپ کھے رہے ہو تو اس کے بعد آپ کو دیلی پہ آپ کے ساتھ ایک بندہ ہونا چاہیے جو آپ دیلی یہ بات بتائے آج آپ کیا کرنا تھا آج آپ نے کیا کیا کھل آپ کیا کرنا پرسو آپ کیا کرنا چاہیے پلان بنا پھر آپ کرکٹ کھلنی چاہیے یہ ہم ٹھا چلے گا ٹھیک ہے دو گھنٹے باتیں کی آدھا گھنٹا کرکٹ کھلی اور جار آگے بول لیا تین گھنٹے کھلے آپ موبائل پکڑ لو ہمیں کوئی گھر میں کام نہ کہے ہم تو ٹھکے ہو گئے یہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی روکا ہوا سب سے پہلے جو میں مطلب کے ساری باتوں کا ایک جواب ہے کہ پوزیٹیو رہے ہم لوگ کلپ کرکٹر سارے نیگیٹیو ہے یہ نیگیٹیو میں جاتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی اچھی بات کرے گا تو اس کو چوب کروائیں گے جو غلط بات کرے گا اس کے ساتھ باتیں کرتے جائیں گے مطلب کرکٹر ہوں کن کن کرکٹر کے خلاف آپ کو مزا ہے بولنگ کرنے دبائی میں ایک دفعہ ہوا تھا ای پیل ٹھیک ہے تو میں بولنگ کرنے گیا تھا رسی بی کے نیٹ پہ نیٹ پہ وہاں پہ نیٹ میں میں ابی ڈی ویلیر کو بھی بولنگ کی ہے میں کرس گیل کو بولنگ کی ہے میں اس کو بولنگ کی ہے یو راج سنگھ کو اور ویراد کو ان چاروں کو جو میں بولنگ کی ہے مجھے سب سے ایدھا مزا ہے ای بی ڈی ویلیر کو بولنگ کرتے ہوئے باقی میں پاکستان ٹیم میں بولنگ کی ہے یونس کان مصبا لوگ یہ ایسے پلیئر تھے کہ ان کے سامنے آپ نیٹ پہ بھی بولنگ کرتے جیسے وہ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ مطلب کہ یہ پانچ چھے نام ایسے جنہوں نے بہت ٹاف ٹائم دیا ویسے تو میں نے ہر ٹیم کے اگینس بولنگ کی ہے تو یہ جو پلیئر تھے یونس کان مصبا ویراد کو لیج مطلب کہ ان کو مجھے بہت پرابلم بولنگ کرتے ہوئے باقی جو تھے ان کو تو آسٹریلین تھے ان کو بالنگ کر کے بہت مزا آیا لیکن ان لوگ نے بہت ٹاف ٹائم دیا مجھے نیٹ مجھے تو دستگیر بھائی ان کو پرابلم کیوں آئی آپ کو پرابلم دیا انہوں نے آپ کو اتھنے زبردست بولر پرابلم جس لیول پر جائیں گے وہ اس سے بہت اوپر ہیں تو ہم نے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم ان کو اچھے سے اچھا بول کریں اور ان کے پاس اچھے سے اچھے بول کو بھی کھیلنے کا طریقہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت فقر کی ایک عزاز ٹیلنڈ تھے بد قسمتی بیل ہے یہ پاکستان نہیں کھیل سکے لیکن یہ خدا کے فضل سے ہمارے لیے آج بھی قابل دید ہیں ورلڈ سٹار ہیں ہمارے لیے آج بھی کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے دیتس نے انہوں کو آوڈ کیا بہت زبردست انہوں نے گریگر چھلی بہت زبردست پر فرم کیا تو امید ہے کہ ہمارے شایقین جو ہیں وہ رانہ دستگیر کی صورت باتوں سے بہت انجوائے کریں گے اور ہمارے شایقین جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں میں انہوں کو اکیڈمی رن کریں اور وہ بچے ہمارے ملک کی نمائندی کریں چو کام دستگیر بھائی نہیں کر سکے دو کام ان کے سٹوڈنٹ کریں ان کے شرید کریں اور ان کی نیک خواہش آت ہیں آج بھی ہمارے ملک پاکستان کے لیے ہمارے نوجران ٹیلنٹ کے لیے ہماری سوسی ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ ڈینک 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 ڈینک